فرمایا کہ اے لوگو تم ڈرو قبر پر پاؤں نہ رکھو یہ اس سے برا ہے کہ تیز دھار تلوار پر تم اپنا پاؤں رکھیں اس سے برا ہے کہ قبر پر پاؤں رکھیں میت کی تدفین کے لیے خبرستانوں کا نظام تو بڑا عجیب ہے کوئی آدمی جہاں کئی درمیان میں اگر خبر کھو دی گئی ہے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے لیکن لوگ ساری خبروں کو رونتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں جو میت کی جب تدفین ہو جائے تو اس کے سرحانے کھڑے رہ کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو اور اس کے بعد اس کے پاؤں کی طرف آ کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو دین کہہ رہا ہے سرکار فرما رہے ہیں جلدی کرو تو ہم دیر کیوں کر رہے ہیں نہیں وہ ان کے بیٹے ہیں وہ آشلیہ سے آنا ہے ان کو دوبائی سے آنا ہے آنے دیجئے ان کے لیے روکنا کیا مانا رکھتا ہے اللہ کے حبیب کا فرمانے جلدی کرو اور ہم بیٹے کے لیے دیر کر رہے ہیں حاضرین دفنانے کے بعد میں لوگ چالیس قدم پہ جا کے فاتحہ دعا تو کر لیتے ہیں لیکن سات میں دو تین کوئی آدمی بیٹھ جاتے ہیں خبر کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں یہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس پر صحابہ اکرام کا عمل رہا ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فروض ہوئے ہیں تدفین کے بعد میں ایک صحابی کے مزار پر حضور تشریف فرماتے ہیں اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے تو پتا چلا ایسے موقع پر جب کسی کی تدفین کر دی جائے اس کے پہچان کے نیک لوگ بیٹھنا چاہیے کیوں اب دنیا میں شراب پینے والے دوست کو بٹھائیں گے جوا کھیلنے والے دوست کو بٹھائیں گے تو فرشتے اور ٹھوکیں گے اس کو ساتھ لائے پھر یہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا میں بھی ساتھ لائے اور ماریں گے پہچان کے نیک پریزگار عبادت گزار پنج وقتہ نمازی ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے تاکہ ان کو انس بھی مل جائے اور فرشتوں کو بھی ایک راستہ مل جائے کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو جب میرا جنازہ لے جاؤ تو یاد رکھو میرے ساتھ کوئی رونے والی عورت نہ آئے دور جاہلیت میں جب لوگ میت کو لے جاتے تھے تو ان کے ساتھ رونے والی عورتوں کو کھرائے پہ لیتے تھے مشرقین کا دور تھا سرکار نے اس کو منع فرما دیا کہ نوحہ کرنا سینے پیٹ کے رونا اور کپڑے پھار لینا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے ایمان والے یہ کام نہیں کرتے ایمان والے صبر کرتے ہیں تو فرمایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ میرے ساتھ کوئی رونے والی نہ چلے اور میرے ساتھ کوئی آگ نہ لائے اس زمانے میں لوگ آنکھ کی انگیتھی لے جاتے تھے اور اس میں عود لوبان وغیرہ ڈالتے تھے میت کے ساتھ میں آج بھی غیر مسلم کرتے ہیں اس سے منع کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ قبر میں کسی کو میت کو اتارنے کے لیے قبر کے اندر اترنا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کے لیے خابل ہونا چاہیے یا تو بعض لوگ ڈرتے ہیں خبر میں میں کیسے اتروں آج نہیں تو کل اتر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آج ہم کسی اور کو اتر رہے ہیں کل خود کو جانا ہے اس میں کیا ڈرنے تاجب کی بات ہے موت تو آنے کی بات ہے اس سے کون چھٹکارہ پاس ہوتا ہے آخر کار فرشتے بھی تو فنا ہو جائیں گے اس وقت تو فرشتوں کو موت نہیں آتی مگر جب اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تب وہ بھی دنیا سے جائیں گے مرنا تو سب کو ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ایک نبی کی سرکار کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے اس ارادے سے تو کبھی خبر میں اترنا چاہیے مگر اس کے لئے پاک رہنا بھی ضروری ہے کتنے پاک ہونا چاہیے وہ آگے حدیث پاک ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا حضرت سعیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر تدفین کے لئے تشریف لے گئے تدفین جب ہو گئی سارے لوگ چلے گئے حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کچھ دیر ٹھہرے رہے دعائے مقفرت فرمائی اس کے بعد واپس تشریف لائے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بہت دیر ٹھہر گئے تو ارشاد فرمایا یہ جس کو لائے گیا تھا یہ کچھ مریدوں کا مرشد تھا جس کو قبر میں دفنایا گیا ہے یہ اپنے کچھ مریدین کا مرشد تھا اور اس پر عذاب ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے دعائے مقفرت کی اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اسے راحت دی حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے میت کی تدفین کے متعلق جو اہم مسائل بیان فرمائے ہیں وہ مسائل اور قبرستان کے متعلق کچھ آداب آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو سنائیں قال اللہ تعالی فی کلامه القدیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ افضل صلاباتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم معزز حاضرین محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایمان و اسلام کی زندگی عطا فرمائی اس پر اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور ہم شکر کرتے ہیں اس کا احسان مانتے ہیں اور جب دنیا سے لوگ رخصت ہو جائیں گے تو خالق کائنات نے موت کے بعد ایک خاص نظام اور انتقال کیوے لوگوں کی ان کے بعد والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک خاص طریقہ بیان فرمایا اس میں ایک تو نماز جنازہ ہے اور اس کے بعد میت کی تدفین ہے میت کو زمین میں دفن کرنے کا یہ نظام خدرتی اور فطری نظام ہے یعنی اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو زمین میں دفن آیا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کے درمیان میں جب جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو انسانیت کا یہ پہلا ختل تھا طریقہ کار معلوم نہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک کوہ بھیجا جو دوسرے کووے کو مرہوے کووے کو زمین میں اپنی چونچ اور پاؤں سے زمین میں گڑھا بنا کر کووے کو دفن کر دیا اس کے اوپر پھر مٹی دال دیا بہرال حادیرین کرام موت کے بعد جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کی تدفین کرنا یہ ایمان والوں پر ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ ان پر نماز فرض ہے زکاة فرض ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین کرنا بھی فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ چند لوگ اگر اس پر عمل کر لیں تو باقی سب سے ذمہ داری ساکت ہو جائے گی اور اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو سب گناہ کار ہوں گے تو کسی کے انتقال پر نماز جنازہ ادا کرنا بھی فرض کفایہ ہے اور میت کو دفنانا بھی فرض کفایہ ہے حضرتین کرام تدفین کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جو احادی سے شریفہ کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے میت کی تدفین کے متعلق جو اہم مسائل بیان فرمائے ہیں وہ مسائل اور قبرستان کے متعلق کچھ آداب آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنائیں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے حضرتین کرام احادی سے شریفہ جو سب سے پہلے بیان کی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دولانا وشق لغیرنا یعنی قبر بنانے کے دو طریقے ہیں ایک کو لحد کہتے ہیں جس کو اردو زبان میں بغلی کہتے ہیں اور دوسرا شق ہے اور اس کو سندوقی قبر کہتے ہیں تو قبر کے دو طریقے ہیں بنانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے تو لحد کے طریقے سے دفنایا جائے یہ پسندیدہ ہے افضل ہے اور سنت نبوی کے مطابق ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے صاحبی رسول ہے آپ اپنے اس مرض میں اس علالت میں جس میں آپ کا وصال ہونے والا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے لوگوں سے کہ الحدو لی لحدا وانسیبو علی اللہ بن کما سنیع بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے لوگوں میری قبر کو تم لحد کے طریقے سے بناو اور مییت کو زمین میں دفنانے کے بعد ڈیریکٹ راست مٹی مت ڈال دو بلکہ اینٹوں سے اسے بند کر دو پھر فرمایا یہ ایسا ہی طریقہ ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو بنایا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس مزار انور جس طریقے سے بنایا گیا حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میری قبر اور میرا مزار بھی تمہیں اسے ہی بناو اس میں لحد کا ذکر کیا گیا اور اینٹ لگانے کا ذکر کیا گیا یہ دو اہم مسئلے ہیں اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو حدیث شریف ہے مسنت امام احمد کی ہے اور حدیث نمبر چودہ سو پچاس حضرتین کرام میت کو دفنانے کے لئے قبر کا جو طریقہ لحد کا ہے وہ کیا ہے دراصل پہلے ایک بڑا گڑھا کھدا جائے اس کی گہرائی کم از کم ایک انسان کے سینے کے برابر ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک انسان کی قد کے مطابق ہو یعنی ایک انسان کھڑا ہو جائے آسانی کے ساتھ میں اتنی گہرائی ہو اور اس کی چوڑائی جیسا کہ دو آدمی اتر سکیں میت کو اتارنے کے لئے دو گز اور لمبائی میت کے اعتبار سے ایک میت کو لٹا دیا جائے تو جتنی لمبائی کی ضرورت پڑتی ہے اس سے کچھ زیادہ کھود لیا جائے اب اس کے بعد جب قبر بنا لی جائے گڑا کھودا جائے تو قبلے کی جانب مثال کے طور پر قبر ایسی ہے تو قبلے کی جانب قبلے کی جانب دیوار میں نیچے ایک اور گڑا بنا دیا جائے یا زمین میں نیچے ایک اور گڑا بنا دیا جائے کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو یہ جو اور ایک راستہ اور قبر بنا دی گئی گڑا بنا دیا گیا اس کو لحد کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بنانے کے اس طریقے کو پسند فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ لحد کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے دوسرا اور طریقہ اس طریقے کو حضور نے بنا نہیں فرمایا لیکن اس کو ہمارا طریقہ نہیں فرمایا تو بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر زمین کمزور ہوتی ہے اور بارش ہو جائے تو میت باہر نکلنے کے اندیشے ہوتے ہیں یا اس زمین میں کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں کہ میت کو دفناتے ہی وہ جلدی سے آ جاتے ہیں اور میت کو کھا جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے جو سندوقی طریقہ ہے سندوقی طریقے سے جو خبر بنائے جاتے وہ زیادہ بہتر ہے یا تو زمین کمزور ہوں یا پھر کوئی اور اندیش آؤ تو سندوقی طریقے سے خبر بنانا یہ بھی درست ہے حادیرین کرام وہ کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک گڑھا بنا لیا جائے لیکن زیادہ گہرا نہ ہو دو فٹ تین فٹ بنا لیا جائے اس کے بعد پھر درمیان میں ایک چھوٹا اور گڑھا کھوڑا جائے جو زیادہ گہرا ہو اس میں میت کو اتارا جائے یہ ایسا طریقہ ہے کہ کوئی بھی جانور بھی اس میں جلدی سے آنے ہی سکتا اگر وہاں پہ جانور رہتے ہیں اور بارش کی وجہ سے زمین اگر نرم پڑ جائے تو میت باہر نہیں نکلے یہ طریقہ ہے ایسے مقامات کے لیے سندوقی طریقہ بھی اختیار کیا گیا تو بہرحال بغلی بنائیں یا سندوقی طریقے سے بنائیں قبر یہ دونوں طریقے سے بنائی جا سکتی ہے اس کے سوا کوئی اور طریقہ درست نہیں ہے بہت سارے لوگ وہ کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے سنت کے مطابق نہیں ہے بہرحال کسی کے انتقال ہو جائے مومن کا تو اس کی تدفین کرنا زندہ رہنے والے اور اسے جاننے والے لوگوں کے لیے کہ کوئی انتقال کر چکا ہے یہ جاننے والے لوگوں کے لیے چاہے وہ اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تدفین کریں اگر کوئی تدفین ایک آدمی بھی نہ کرے اس کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو سارے جاننے والے لوگ گناہگار ہیں کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے حضرتین اکرام لوگ قبرستان میں جاتے ہیں میت کی تدفین کے لیے اور وہاں کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے یہ ساری تفصیلات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اس وجہ سے دو ایسی جگہ ہیں وہاں پر لوگوں کے مشورے بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ سنیں گے محفیلیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں دو مقام آتے ہیں وہاں پر لوگ زیادہ بولتے ہیں اور ہر کوئی بولتا ہے جس کو معلوم ہے وہ بھی بولتے ہیں تو جس کو نہیں معلوم ہے وہ بھی بولتے ہیں ایک ہے نکاح کا موقع اور دوسرا میت کا جنازے کا موقع ہر آدمی اس میں آواز لگاتا ہے کچھ نہ کچھ مشورہ دینے ہی کوشش کرتا ہے حضرتین اکرام پہلے یہ جانے کہ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے مسائل کیا ہے وہ سب جاننے کے بعد میں اگر ہم شریعت اور دین کے مطابق کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو وہ درست ہیں منمانی مشورے لوگوں کے نہ دینے کی ضرورت ہے نہ قبول کرنے کی ضرورت ہے بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لحد ہمارا طریقہ ہے اور جو سندوقی طریقے سے قبر بنائی جاتی ہے وہ لی غیر نا ہمارے سوہ دوسروں کا طریقہ ہے ترمیدی ابو داود مسنین نسائی اور ابن مازا کی یہ حدیث شریف ہے حاضرین اکرام بعض لوگ کیا کرتے ہیں میت کو جب دفناتے ہیں نیچے کچھ بچھا دیتے ہیں اب گھر میں جیسے آرام کے لیے سامان رکھتے ہیں لوگ ویسا کام کرتے ہیں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کو نہ بوریے کی ضرورت ہے نہ قالین کی ضرورت ہے نہ شطرنجی کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میت کو جب کفن پہنایا جائے تو سیدھا سیدھا زمین پر رکھ دیا جائے نیچے کچھ بھی نہیں بچھانا چاہیے اگر کوئی کچھ اور چیز بچھا دیتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں آرام ہوگا حاضرین اکرام میت کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں آرام اور بے آرامی میں کیا معنی رکھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یہ جامت ترمیزی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ میت کے نیچے کوئی چیز بچھائی جائے جیسے بعض لوگ میت اس میں بوریا وغیرہ رکھ کر یا کوئی حسیر وغیرہ رکھ کر جنازے میں رکھ کر لے جاتے ہیں اس کے ساتھ زمین پر لٹا دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے صرف کفن کے ساتھ میت کو لٹانا چاہیے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ کہے یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے حضور کے فرمان کے خلاف ہے اسے ہٹا دے آپ غور کریں کہ آخری وقت میں بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں جب بھی حضور کی سنت کے خلاف عمل سے پیش کریں گے زندگی تو سنت کے خلاف گزر گئی کم از کم موت کے بعد تو سنت کے طریقے سے کرنا چاہیے اس وقت بھی اپنے خیالات اپنے تصورات اپنے طریقے حضیرین اکرام یہ مسلمان بہکتا کب ہے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں جانتا تب بہکتا ہے حضور کا طریقہ جانیے کہ سرکان نے کیا فرمایا کیا کرنا فرمایا کیا طریقہ بتایا بس کافی ہے کسی اور طریقے کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کسی پر ایمان نہیں لائے ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کوئی کسی اور کو نعوذ باللہ کچھ مانتا ہے تو پھر وہ کر لے لیکن پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے وہ طریقے کے خلاف نہ کریں کوئی بھی عمل ہو چاہے زندگی کا ہو یا موت کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور حاضرین جب قبریں بنائی جاتی ہیں یہ تو قبر میں اتارنے کے متعلق ہے اور بھی ہیں آحادیث ہم انشاءاللہ اور بیان کریں گے کہ کونسا طریقہ کیا ہے لیکن قبر بنانے کی جب بات آتی ہے تو قبر بنانے کی جب بات آتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے پہلے تو لوگ مٹی کی قبر بناتے تھے بس اب ترقی ہوتی گئی اس کے بعد بھٹی کے جلے ہوئے اینٹ لگانے لگے بعض لوگ پتھروں کی دیوار بنا دیئے اب اس کے بعد اوپر سے مارول لگا رہے ہیں خبر پر خبروں پر لوگ مارول لگا رہے ہیں آپ غور کیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے گھر پر گھر بنانے کے لئے دولت خرچ کرتے ہیں ان کا مال ضائع ہے بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نہ ثواب ملے گا نہ کوئی فائدہ ہوگا سرکار فرما رہے ہیں وہ مال ضائع ہے وہ مال ہلاکت میں پڑ چکا ہے جو گھر بار بنانے کے لئے لگا دیا گیا تو جس گھر میں انسان زندگی پر رہتا ہے وہ مال بھی اس گھر پر لگانے کی وجہ سے ہلاک ہے تو پھر خبر پر لگا جانے والا مال کہاں سے اچھا ہوگا اور دیکھئے کہ خبر کو آلشان بنانا اوپر سے آپ خبر کو جنت بنا دو لگن اندر کیا ہے اندر اچھی ہونی چاہیے خبر یعنی خبر والے آدمی کی زندگی اس کی سیرت کا معیار دیکھا جائے گا خبر میں اس کو دفنایا گیا اوپر سے تو خوب خوشنما بنا دیا گیا اندر کیا ہو رہا ہے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علی ایک مقام پر تدفین کے لئے تشریف لے گئے تدفین جب ہو گئی سارے لوگ چلے گئے حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علی کچھ دیر ٹھہرے رہے دعائے مغفرت فرمائی اس کے بعد واپس تشریف لائے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بہت دیر ٹھہر گئے تو ارشاد فرمایا یہ جس کو لائیا گیا تھا یہ کچھ مریدوں کا مرشد تھا جس کو قبر میں دفنایا گیا ہے یہ اپنے کچھ مریدین کا مرشد تھا اور اس پر عذاب ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے دعائے مغفرت کی اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اسے راحت دی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے دو گز زمین کے اندر کیا ہونے والا ہے پتا نہیں وہ دوسروں کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پیشوا کیسے بنا سکتا ہے سیدی مندان آواز رحمت اللہ علیہ کے فرمان ہیں ان کے کلمات ہیں تو حادیرین اکرام بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ قبر کے اندر کتنی راحتیں ہیں قبر کتنی کشادہ ہے جنت کی کھڑکی کھولی گئی یا دوزخ کے سامان مہیا کیے گئے یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے بلکہ اس کا میت کے لئے راحت کا سامان کیسے کیا جائے اس فکر کی ہم کو ضرورت ہے نہ کہ اوپر سے مارول لگانے کی ضرورت ہے آلی شان پتھر لگا دیے جا رہے ہیں قبر کو سجایا جا رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے لوگ سنت نبوی سے ہٹ چکے ہیں اور قبر کیسی بنائی جا رہے ہیں مسطح چوکور بنائی جا رہی ہے چاروں جانب ایک جیسے مسطح قبر بنائیں گے سنت کے خلاف اب دیکھئے پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما کے مزار کیسے ہیں کائنات میں حضور سے وڑھ کر کون آلی شان شخصیت ہے آلی مقام شخصیت ہے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور بھی بنایا گیا تو کیسے بنایا گیا بعض ابتہ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری اور مسنف ابن ابی شہبہ کی دو روایتیں ہیں حضرت سفیان تمار تاوئی ہیں وہ فرماتے ہیں انہو رعا قبرن نبی صلو اللہ علیہ وسلم مسنمن کہ انہوں نے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسنن یعنی اونٹ کی کوہان کی جیسا دیکھا یعنی اونٹ کی پیٹ پر ایک جو ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ گول سے ڈھلون کی طرف آتا ہے اس طرح ڈھلنے لگتا ہے تو اونٹ کی کوہان کی طرح پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور مسننف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے یہی صفیان تمار فرماتے ہیں دخلت البیت اللذی فیہی قبر النبی صلو اللہ علیہ وسلم فرائیتو کہ اس گھر میں میں گیا جہاں پر پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے تو میں نے دیکھا حبیب پاک صلو اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وَقَبْرَ عَبِي بَكْرٍ وَعُمَارَ مُسَنَّمَةً کہ میں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کا روزہ مُسَنَّم دیکھا یعنی اونٹ کی کوہن کی طرح دیکھا تو چوڑی مُسَتَّح چوکور قبر بنانا یہ خلاف سنت ہے اب جب آپ قبر کے اطراف میں پتھر لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چوکور بنے گی تو قبر بھی خلاف سنت بنائی جا رہی ہے اور قبر کو اوپر کی طرف سے مضبوط کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے حضرت پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا اس کے متعلق حدیث پاکہ میں ارز کروں گا تو اب احرال حضرتین اکرام قبر اوپر سے کیسی بنانی جائے یہ طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور وہی حدیث شریف آ رہی ہے حضرت نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلو اللہ علیہ وسلم أَن يُجَسَّسَ الْقَبْرُ وَأَن يُبْنَعَلِهِ وَأَن يُقَعَدَ عَلِهِ کہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اوپر سے مضبوط بنانے سے منا فرمایا کہ گچی کی بنا دی جائے گچ کی قبر بنانا پچھلے زمانے میں گچ استعمال ہوتی تھی اس لئے گچ کا لفظ استعمال ہوا اب آج کل اینٹ سمنٹ پتھر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی منا ہے تو مضبوط قبر بنانا اس سے حضر پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا اور دوسری یہ کہ قبر پر کوئی تعمیر کی جائے اس سے بھی منا فرمایا یعنی قبر کے اندر گچ لگانا یہ بھی منا ہے جیسے کہ قبر کھودنے کے بعد میں اطراف سے اینٹوں کی چار دیواریں بنا دی جائے اس کے بعد میت کو اندر اتارا جائے پھر اوپر سے بن کر دیا جائے یہ منا ہے قبر کے اندر قبر مضبوط کرنا بھی منا ہے قبر کے اوپر قبر مضبوط کرنا بھی منا ہے یہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کا فرما ن예요 کوئی مولوی صاحب کا خود نہیں ہے لیکن اس کی تشریح ہے اس کی وضاحت ہے میں آگے عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب اور خاص بندوں کے مزارات مضبوط بنائے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور خاص بندوں کے مزارات مضبوط بنائے جا سکتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کو ولی سمجھ کر مزار مضبوط بنائے ایسا تو نہیں ہوں گا ہر کوئی اپنے باپ کو اچھا ہی سمجھے گا ظاہری بات مراد یہ نہیں ہے واقعیتا جو اللہ والے ہیں جن کو زمانہ خدا والے کہتا ہے جن کو زمانہ اللہ والے کہتا ہے جن کی زندگی ایسی پاک گزری ہے زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو مخلوق جو کہتی ہے وہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے تو مخلوق جو کہہ رہی ہے ایسی شخصیتوں کے بارے میں اجازت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں مضبوط بنا سکتے ہیں اس کی وجوہاتیں اور علماء کی تشریحاتیں وہ میں عرض کروں گا تو بہرحال حضیرین اکرام عامت الناس عام لوگوں کے لئے اور یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ علماء بھی ہیں اور مشہور نہیں ہیں ایک عالم دین بھی ہیں اور وہ مشہور نہیں ہیں تو ان کی بھی خبر مضبوط بنانے کی اجازت نہیں ہے پھر عام لوگوں کی کیا بنا سکتے ہیں مشہور سے مراد وہ اپنے علمی خدمت میں مشہور نہ ہو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نیک تھے پارسہ تھے اور لوگ نہیں جانتے تھے وہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کی علمی خدمات نہ ہو عالم تھے اپنی جگہ موجود تھے تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فقہان نے رکھا ہے باز اکتا کہ ان کی قبر بھی مضبوط نہیں بنائی جا سکتی جیسے گچ سے بنانا یا اس پر خبر کے اوپر کوئی تعمیر کرنا یہ دو کام ہیں تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ قبر پر بیٹھنا اس سے بھی حضور نے منع فرمایا تو یہ دیکھا جاتا ہے لوگ تقلیبا جب قبروں میت کی تکفین کے لئے قبرستان جاتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں قبر کے چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر بیٹھ جاتے ہیں اس کو ٹیک لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے اور تفصیلات آ رہی ہیں آگے میں ارز کروں گا لیکن اللہ کے نیک اور محبوب بندے جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں اگر ان کے مزارات مضبوط بنا دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا ایک بڑے گزرگ ہیں جامع نظامیہ کے مفتی گزرے ہیں حضرت سید مفتی مخدوم حسینی رحمت اللہ علیہ بہدر پورا عام شہراہ بہدر پورے کی سڑک پر سیدھے جانب آپ کا مزار مبارک ہے حضرت مفتی سید مخدوم حسینی رحمت اللہ علیہ آپ اس حدیث پاک کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب برہان الدین میں کیا کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ کو میں سناتا ہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو گچ سے پختہ کرنے اور اس پر تعمیر کرنے اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے تین امریکی نہیں معلوم ہوتی ہیں تین چیزوں سے منع کیا گئی حضرت پاک میں پہلی بات یہ ہے کہ قبر کو گچ سے پختہ اور مضبوط کرنا یہ منع ہے دوسرا قبر پر تعمیر کرنا یعنی کوئی مزار ہے اس کے اوپر گھر بنا لینا یا دیوار بنا دینا جیسے آج کل دیکھا جا رہا ہے لوگ قبرستان میٹتے جا رہے ہیں اور اس کے اطلاف میں گھر بناتے جا رہے ہیں قبرستانوں میں بھی لوگوں نے گھر بنا لی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے ان کے گھروں کے لیچے جو لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بڑے سبر والے ہیں کبھی ان کو غصہ آ جائے تو نہیں معلوم کیا ہو جائے گا وہ بڑے سبر والے ہیں قبرستان کو تہس نہس کر دیا گیا اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حاضرین نعوذ باللہ لوگ آج کل اپنے گھر کی مٹی دیواروں کی مٹی گھر بنا رہے ہیں اس کو توڑ رہے ہیں وہ بھی قبرستان میں لاکے دال رہے ہیں تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر سارے گھروں کا کچھرہ آتا ہے قبرستان کا اندر کا حصہ قبرستان کی دیوار کے باہر مسجد کے باہر والا حصہ اور بڑی بڑی آستانے درگاہوں کے جو حصہ روتے ہیں وہاں پر یہ تین ایسے مقامات ہیں نعوذ باللہ لوگوں نے اس کو کچھرہ ڈالنے کی جگہ بنا لیا ہے آپ دیکھ لیجئے شہر کا دورہ کیجئے کوئی بڑی درگاہ دیکھئے لمبی دیوار ہے وہاں پر کچھرہ گنڈے آپ کو نظر آئے گی کوئی بڑی مسجد ہے وہاں دیوار ہے آپ کو کچھرہ گنڈے نظر آئے گی اور قبرستان ہے دیوار ہے وہاں پر آپ کو کچھرہ گنڈے نظر آئے گی دین کو مزاق بنا لیا ہے لوگوں نے اور یہ کچھرہ ڈالنے والے کوئی غیر نہیں ہوتے وہی لوگ ہیں جو اس قبرستان میں دفن ہونے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو اس درگاہ کی زیارت کو بھی جانے والے یہ مقامیں ہمارے پاس دین کے اہم متبرک مقامات کا یہ درجہ ہیں ہمارے پاس اب جس قوم کے پاس متبرک مقامات کا اور تقدس والی جگہوں کا تقدس نہ ہو غیر کیا اس کا تقدس کرے گی اور غیر قوم کیا اس کی عزت کرے گی پھر ہم کو دوسروں سے شکایت ہیں انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کہا ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے عمال کا جب جائزہ لینا چاہیے تو بہرحال حاضرین اکرام قبر پر تعمیر کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی طرح قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ایک قبر کے پاس بیٹھنا یہ حکم الگ ہے قبر پر بیٹھنا یہ الگ ہے یہ دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے قبر پر بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے قبر کے پاس بیٹھنے سے منع نہیں فرمایا ہے فرق کو نہیں سمجھتے لوگ اور اس لئے بول دیتے ہیں درگاہوں کو دانا ناجائز ہے ولیوں کی زیارت کرنا ناجائز ہے کیونکہ حضور نے فرمایا خبروں کے پاس مت بیٹھو خبروں پر مت بیٹھو حضور نے یہ فرمایا پاس مت بیٹھو کبھی نہیں فرمایا بلکہ حدیث پاک ہے اس میں میں آپ کو حوالے کے ساتھ بیان کروں گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود قبر کے پاس تشریف رکھا حضور نے حضور نے قبر کے پاس بیٹھا اور دعائیں فرمائی مزعون رضی اللہ تعالی مصنف ابن عبی شہبہ کی حدیث ہے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی انہو کا جب وصال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجفین فرمائی اور ان کے قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھے رہے تو سرکار خود قبر کے پاس بیٹھے ہیں مناہ کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی حدیث کا مطلب نہیں سمجھ پاتے غلط کہہ دیتے ہیں بہرحال حضرت مفتی سید مقدوم حسینی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو نہیں آتی ہے مطلب کسی کام سے روکنا نفی آتی ہے جیسے اس حدیثے پاک میں ہیں کہ قبر کو گچ سے آراستہ کیا جائے اس سے حضور نے منع فرمایا یہ جو نہیں ہوتی ہے نہیں کبھی کراہت سے روکنے کے لئے ہوتی ہے یعنی مکروہ نہیں کی وجہ سے کوئی کام کبھی مکروہ ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی خلاف اولا یعنی یہ کام نہ کریں تو بہتر ہے کریں تو کوئی حرج نہیں یہ بیان کرنے کے لئے بھی نہیں آتی ہے تو یہاں قبروں کو خاص اللہ والوں کے لئے نیک بندوں کے لئے گچ یا کوئی بھی چیز سے مضبوط کرنے سے منع جو کیا گیا ہے عام قبروں کے لئے حکم ہے مگر اللہ کے خاص بندوں کے قبروں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے ان کے مزارات کو اس لئے کہ ان کے حق میں یہ نہیں کراہت اور حرمت کی نہیں ہیں بلکہ خلاف اولا کی ہیں یعنی نہ کریں تو بہتر ہے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے بارے میں حضرت جو تفصیلات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سہا ستہ کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشید البینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو مضبوط بنانے سے منع فرمایا حضیرین اکرام جس زور کے ساتھ قبروں کو مضبوط بنانا منع ہے کہہ کر لوگ قبریں توڑنے کی فکر میں ہیں اولیاء کے مزارات توڑنے کی فکر میں ہیں وہ اپنے گھر کیوں نہیں توڑتے کیوں اپنے گھر پر ان کی نظر نہیں ہے قبر سے زیادہ مضبوط تو ان کے گھر بنے ہوئے جبکہ یہی حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مضبوط بنانے سے منع فرمایا تو گھروں کو مضبوط بنانے سے بھی منع فرمایا پھر گھر کیوں نہیں توڑے جاتے تو مطلب یہ ہوا کہ حادیرین یہ جو نہیں ہے گھر مضبوط بنانے سے یہ کراہت کی نہیں ہے جائز نہیں ہے کراہت یعنی ایسا عمل کرنا ناپسندیدہ ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا تو بہران جیسے حکم علیہ دا علیہ دا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ کے مضبوط بنانے کے بارے میں یہ جو نہیں آئی ہے وہ کراہت اور حرمت کے درجے میں یعنی حرام اور مکروہ ہونے کے درجے میں نہیں ہے بلکہ خلاف اولہ ہونے کے درجے میں ہے مطلب اس سے اچھا ہے کہ نہ کریں خلاف اولہ ہونے کے درجے میں ہے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی محفل میں اپنے ہارٹ ٹیک کے بیٹھا ہے ذکری کی محفل چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ ہارٹ ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خلاف اولہ ہے سیدھی بیٹک کے خلاف ہے اچھی بیٹک کیا ہے دو زانوں بیٹھیں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دو مانڈیوں پہ رکھیں یہ طریقہ ہے محفل میں خاص طور پر ذکر اور عبادت کی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ یہ اس کے خلاف اگر کوئی ہاتھ ٹیک کے بیٹھے ٹیک کا لے کے بیٹھے تو منع تو کیا گیا ہے مگر یہ منع ایسا نہیں ہے کہ مکروح ہے یہ منع ایسا بھی نہیں ہے کہ حرام ہے تو بحرال حضرت مفتی سید مختوم حسینی رحمت اللہ علیہ جامی نظامی کے قدیم گزرگ ہیں اور مفتی بھی گزرے ہیں آپ نے اس کے بارے میں یہ وضاحتیں اور تشریحات بیان فرمائیں اور مزید اس کی تفصیلات ہیں حضیرین اے کرام میت کو دفنانے کے متعلق جو تفصیلات ہیں احادیث پاک آئیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا تجلسو على القبور ولا تسلو علیہا یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگو قبروں پر نہ بیٹھو اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو بعض ایسے مساجد ہوتے ہیں وہاں پر مسجد کے سہن میں کسی بزرگ کا مزار ہوتا ہے تو اس مزار کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھنا درست نہیں البتہ وہاں سترہ لگایا جائے یا چوکھنڈی بنا دی جائے جو ایک گز کے زیادہ اوپر ہو یا ایک گز کے مطابق ہوئی ایسی چوکھنڈی ہے یا سترہ مزار کے پاس رکھا جائے تو صف وہاں پیچھے بنائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر مان لیجے کہ ہم کوئی آستانے پر کسی بزرگ کے مزار پر حاضری کے لیے گئے ہیں تو ان کے خبر کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے آپ کسی اور جانب پڑھ سکتے ہیں سیدھے جانب بائیں جانب اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے رکعت بان رہے ہیں تو وہ خبر سامنے آ جائے مزار سامنے آ جائے یہ بالکل درست نہیں ہے حرام ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور قبر پر بیٹھنے سے بھی حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مزار مبارک بنایا گیا وہ لحد سے بنایا گیا لحد کی تفصیلات ہم ابتدا میں عرض کر چکے ہیں کہ قبر اس طریقے سے مزار اس طریقے سے بنانا کہ گڑا ایک قد آدم کے مطابق بنایا جائے اور قبلے کے جانب والی دیوار میں پھر ایک گڑا بنا دیا جائے یا زمین میں ایک گڑا بنا دیا جائے قبلے کے جانب اور میت کو اس میں لٹا دیا جائے اس کو لحد کہتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور بھی لحد کے طریقے سے بنایا گیا اندر یہ کیفیت اور باہر کوہان نمہ کیفیت تھی جس کو مسننم کہا گیا دو حدیثیں اوپر گزر چکی ہے حاضرین اکرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں ایک قبر میں دفنانے کے لئے داخل ہوئے معلوم یہ ہوا کہ قبر میں کسی کو میت کو اتارنے کے لئے قبر کے اندر اترنا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کے لئے خابل ہونا چاہیے یا تو بعض لوگ ڈرتے ہیں خبر میں میں کیسے اتروں آج نہیں تو کل اتر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آج ہم کسی اور کو اتار رہے ہیں کل خود کو جانا ہے اس میں کیا ڈرنے تاجب کی بات ہے موت تو آنے کی بات ہے اس سے کون چھٹکارہ پاس ہوتا ہے آخر کار فرشتے بھی تو فنا ہو جائیں گے اس وقت تو فرشتوں کو موت نہیں آتی مگر جب اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تب وہ بھی دنیا سے جائیں گے مرنا تو سب کو ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ایک نبی کی سرکار کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے اس ارادے سے تو کبھی خبر میں اترنا چاہیے مگر اس کے لیے پاک رہنا بھی ضروری ہے کتنے پاک ہونا چاہیے وہ آگے حدیث پاک ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کتنا پاک ہونا چاہیے تو بعض لوگ تو ڈرتے ہیں خبر میں اترنے سے اور بعض لوگ بے دھڑک اتر جاتے ہیں جبکہ وہ خبر میں اترنے سے پہلے ان کے موں میں گھڑکا تھا پان کھا رہے تھے زردے کا اور نہیں معلوم کیا کیا گناہ کر رہے تھے بڑے بڑے گناہ گار آدمی بھی بے دھڑک خبر میں اتر جاتے ہیں تو ایسی جرعت بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسی شرم بھی نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال خابل ہونا ضروری ہے سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود ایک صحابی کو قبر میں اترنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے اور وہ رات کا وقت تھا تو اس وقت چراغ جلایا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبلے کی جانب سے لیا یعنی جنازہ جہاں قبر بنائی جاتی ہے جنازہ اس طرف رکھا جائے جہاں قبلہ تو قبلے کی جانب سے میت کو زمین میں اتارا جائے لوگ ایسا نہیں کرتے جہاں سہولت رہی جہاں ضرورت پڑی وہاں جنازہ رکھ دیتے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف اور بس ویسے ہی لاتے ہیں قبلے کی جانب جنازہ رکھا جائے قبلے کی طرف سے زمین میں میت کو اتارا جائے تو جو لوگ تدفین میں شریک ہوتے ہیں یہ مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے کہیں غلط کیا جا رہا ہے تو ہم بولیں لوگ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا ہے ایک موت کے وقت میں ایک نکاح کے وقت میں سب بولتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا وہ بھی بولتا ہے اور کچھ نہیں معلوم رہتا ہم اگر بولتے ہیں تو جب بول ہی رہے ہیں تو معلوم رکھ کے بولیے کہ کیا بولنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ہم کو سکھایا ہے میت کی تدفین کا قبرستان میں آنے کا اور خبر میں اترنے کا میت کو اتارنے کا یہ سارے طریقے ہیں تو قبلے کے جانب سے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو اتارا پھر فرمایا رحمک اللہ دیکھئے ایک تو ان کے لئے دعائی مغفرت فرما رہے ہیں رحمت کی دعا فرما رہے ہیں پھر ساتھ میں سرکار ان کی تعریف بھی فرما رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے اندر جو خوبی ہوتی ہے وہ خوبی کی تعریف کرنا چاہیے ایسا نہیں کسی کی موت کی خبر سنے اچھا ہوا بہت خراب تھا چلے گیا خراب تو سب رہتے فرشتہ تو انسان نہیں ہے انسان ہے تو پھر گناہگار بھی ہے خلطی بھی ہے خطائے بھی ہوتی ہے کچھ کمی بیشی بھی ہوتی ہے گناہ نیبی ہوئے تو کچھ نہ کچھ کتائی تو ہوتی ہے لیکن اس کی کتائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے اس کی نیکیوں کو یاد کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرو محاسینا موتاکم اے لوگوں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں تم ان کی خوبیوں کو بیان کرو لیکن یہ خوبیوں سے مراد ان کے آمال کی خوبیہ ہے اب مان لیجے کہ کوئی ایسا آدمی جو انتہائی دین اسلام کا دشمن تھا مخالف تھا اور لوگ اس کی پہروی کر رہے تھے اس کو سچا مان رہے تھے اب اس کی تعریف کریں گے تو سارے اس کی پہروی کرنے والے دین سے نکل جائیں گے یہ مراد نہیں ہے کہ عقیدہ خراب ہے تو تعریف کرنے کی بات نہیں ہے عقیدہ بہت اچھا تھا خراب ہے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا عقیدہ تھا جو عقیدہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے وہ غلط ہے ہاں عمل اگر اچھا نہ تھا تو بھی اس کے اچھے عمل کی تعریف کرو برے عمل کو نظرانداز کرو یہ بتایا جا رہا ہے حدیث کا مطلب اور مفہوم بھی غلط نہیں لینا چاہیے لوگ سمجھ نہیں پاتے جو دل میں آیا کہہ دیتے ہیں تو بحران حدیرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میت کو زمین میں اتارا خبر میں اتارا رحمک اللہ فرمائے اللہ تم پر مہربانی فرمائے رحم فرمائے تو میت کو جب اتارتے ہیں تب یہ دعا پڑھنا چاہیے رحمک اللہ اور دوسرا بسم اللہ و باللہ وعلا ملتی رسول اللہ آگے حدیث پاک میں ہے سرکار جب میت کو زمین میں اتارتے خبر میں اتارتے تو یہ بھی پڑھتے تھے یعنی اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے پر پا کر ہم اس آدمی کو زمین میں اتار رہے یہ معنی ہے اس کا تو گویا کہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے اور مسلمان کی تدفین کرنے والے یہ گواہی تے رہے ہیں کہ یہ مومن ہے اس لئے باز روایت میں آتا ہے کسی میت میں چالیس آدمی بھی شریک ہو جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے اس لئے جنازوں میں کسرت سے شرکت کرنے کا حضور نے حکم فرمایا ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے مگر ایمان والوں کی دعاوں کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے لیکن آج ہمارے پاس جنازے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس اور تدفین کے وقت میں تو انتہائی کم لوگ شریک رہتے ہیں جو خریبی رشتہ دار ہے ایک میت کی موت کی خبر سننے سے لے کر اسے دفنانے تک جتنا عمل کیا جاتا ہے یہ پورے عمل میں شریک ہونے والے کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے اس کو بھی اندہ بخش دیتا ہے جو جنازے میں شریک ہوتا ہے میت کی تدفین میں شریک ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں کو جو ہے تعزیہ کرتا ہے مطلب اس کو پرسا دیتا ہے سب کے لیے مغفرت کی بشارتیں دی گئی حدیث پاک میں حضرتین اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جب دفن آیا جاتا جس طریقے سے جیسا کہ بیان کیا گیا لحد کر دی جائے وغیرہ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میت پر دالتے تھے خبر میں مٹی دالتے تھے یہ بھی حدیث پاک ہے ہمارے پاس بھی طریقہ ہے جب تدفین ہو جاتی ہے لیکن ایک بات اور ایک یاد رکھیں جب کسی میت کو زمین میں لٹا آیا جائے لوگوں میں ایک رواج ہے اوپرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں یہ مٹی سے بنا ہے اس کو مٹی میں ہی ڈالنا چاہیے اس لئے یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے یا پھوڑوں سے یا اس کے دیگر چیزوں سے مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مہیت کے اوپر ایک کنکر بھی گرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے حضرت سعید بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت گزر چکی ہے مسند امام احمد کی آپ نے کیا فرمایا کہ میری قبر لحد کی بناو اور جب لحد میں اتارا جائے تو ایٹوں سے اسے ڈھانک دو جیسا کہ آج ہمارے پاس جب لحد بناتے ہیں تو پتھر لگا دیے جاتے ہیں دو تین بڑے پتھر لگا دیے جاتے ہیں اس کو پھر مٹی سے گلاوک کر دیتے ہیں اس کے بعد مٹی دالنے کی اجازت ہے وہ پتھر لگائے بغیر یا ایٹ لگائے بغیر اسی طریقے سے مٹی دالنا کہ میت کے کفن پہ گرے یہ ناپسندید عامل ہے اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو لے جاؤ جنازہ جنازہ لے جاؤ تو زیادہ تیز اور زیادہ اچھالتے ہوئے نہ لے جاؤ کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی اب غور کیجئے موت کے بعد بھی تکلیف کا تصور ہے تو تکلیف کا تصور ہے تو راحت کا تصور بھی ہے خوشی کا تصور بھی ہے یعنی جو آدمی مر گیا ایسا نہیں کہ مر گیا زمین سے منتقل ہو کر زمین کے اندر چلا گیا عالم امر سے عالم برزخ میں چلا گیا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں گیا ہے مر گیا مٹی میں مل گیا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر تکلیف کیسے بات کی کیوں فرما رہے ہیں سرکار آہستہ رجعہ اسے عذیت ہوتی ہے مٹی مت دالو کہ اسے عذیت ہوتی ہے تو حضرت ساتھ بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایٹ لگانے کا حکم فرمایا مگر ایک بات یاد رکھیں بہت سارے لوگ ایسے قبریں آج کل بنا رہے ہیں فیشنوبل خبریں یہ قبر سنت کے مطابق نہیں ہے آج کل جو خبریں بنا رہے ہیں یہ فیشنوبل خبریں ہیں نہیں موڈرن قبریں قبر کو بھی لوگوں نے موڈرن بنا لیا زندگی تو موڈرن بنا لیا مرنے کے بعد بھی موڈرن موڈرن ازم کامانے والا ہے یا دین اور شریعت کامانے والی ہے میت اس کو دفنا دیئے اس کے بعد آلی شان خبر بنا دیئے ماربل لگا دیئے اس کے اوپر جو ہے پھولوں کے گلدستے سجا دیئے کیا ہو رہا ہے پھول کی چادر پیش کرنا منانی ہے ماشاءاللہ اس کی بھی فضیلت ہے وہ ایک الگ انوان ہے ہم کسی موقع پر اس کی بڑی تفصیلات ارز کریں گے انشاءاللہ وہ بلکل جائز ہے لیکن ایسا بنانا کہ دیکھنے والا سمجھے شاید میں کوئی گارڈن میں آ گیا قبرستان میں آئے تو قبرستان محسوس ہونا گارڈن نہیں محسوس ہونا اس لیے تو سرکار نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تمہیں موت یاد آئے گی وہاں جانے کے بعد موت کہاں یاد آ رہی دنیا ہی دنیا دکھ رہی ہر طرف جیسے گھر نظر آتے تھے ویسے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے تو اہم بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر ہوا یا قبر کے اوپر جس چیز پر آگ کا اثر ہوا ہے وہ لگانا جائز نہیں ہے یعنی بھٹی میں جلیوی اینٹ یہ لگانا بالکل درست نہیں ہے ہاں مٹی کے بنی ہوئی کچھی اینٹ لگا کر اس کو دھاک دینا اور اس کے اوپر مٹی دالنا یہ درست ہے تو حادیرین حدیث پاک ہے حضرت جعفر بن محمد این امام زعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر تین پسو مٹی دالی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المیتی ثلاثہ حسائیات بیدئی اپنے دونوں ہاتھوں سے دو دست مبارک سے پیارے آقا نے تین پسو مٹی لے کر دالی تو اس سے یہ سنت یہ بھی سنت ہے کہ جو تدفین میں شریک ہوتے ہیں وہ قبر میں تین پسو کم از کم تین اپنے دو ہاتھوں سے تین مرتبہ مٹی ڈالے اور جب مٹی ڈالے تب یہ پڑے منہا خلقناکم ایک بار جب ڈالے پڑے منہا خلقناکم دوسری بار جب ڈالے وفیہا نعیدکم اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارا تن اخراج جس کا مطلب ہے کہ اے انسان اللہ تعالی فرما رہے کہ ہم نے تجھ کو اسی سے پیدا کیا تھا اسی سے تبارہ تجھے اٹھایا اور اسی میں تجھے واپس لوٹا رہے تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر یہ تین مرتبہ مٹی ڈالنا یہ بھی سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیرین کرام اور ایک حدیث پاک جو بیان کی جاری ہے میت کے تدفین کے جو آمال ہیں ان آمال میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو جب میرا جنازہ لے جاؤ تو یاد رکھو میرے ساتھ کوئی رونے والی عورت نہ آئے دور جاہلیت میں جب لوگ میت کو لے جاتے تھے تو ان کے ساتھ رونے والی عورتوں کو قرائے پہ لیتے تھے مشرقین کا دور تھا سرکار نے اس کو منع فرما دیا کہ نوحہ کرنا سینے پیٹ کے رونا اور کپڑے پھار لینا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے ایمان والے یہ کام نہیں کرتے ایمان والے صبر کرتے تو فرمائے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے ساتھ کوئی رونے والی نہ چلے اور میرے ساتھ کوئی آگ نہ لائے اس زمانے میں لوگ آنکھ کی انگیتھی لے جاتے تھے اور اس میں اود لوبان وغیرہ ڈالتے تھے میت کے ساتھ میں آج بھی غیر مسلم کرتے ہیں اس سے منع کیا گیا تو یہ عمل بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے نعوذ باللہ مسلمان بھی کر رہے ہیں آگ کی انگیتھی ساتھ لے جا رہے ہیں ہوت دال رہے ہیں مطلب ہوت دال لے کے جا رہے ہیں میت کے ساتھ آگ کا تصور نہیں ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلیوی چیز بھی استعمال کرنے یا قبر میں استعمال کرنے قبر پر رکھنے سے منع فرمایا پھر آگ ساتھ لے جانا کیا معنی رکھتا ہے گویاں ساتھ آگ لانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی جس کو ہم لے جا رہے ہیں نعوذ باللہ وہ دوزخ میں جانے والا ہے تفاول ہوتا ہے تفاول کا مطلب فال لینا اسلام میں تفاول خیر اچھا ہے تفاول شر نہیں ہونا چاہیے تو شر کا عمل کر کے تفاول شر کا ذہن دیا جا رہا ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عامر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور میت کے تجفین کے وقت میں جو اور کام ہیں ان میں سے یہ بھی فرمایا حضرت عامر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے جب مجھے تدفین کر دو میری ناش جب زمین میں ڈال دو تو میری قبر کے پاس تم اتنی دیر تو بیٹھو کہ جتنی دیر میں اونٹ زبہ کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اتنی دیر تو بیٹھو مطلب یہ ہوا کہ تدفین ہوتے ہی چھوڑ کے نہیں آ جانا چاہیے ہمارے پاس طریقہ ہے خدیم زمانے سے چل رہا ہے یہ بہت سارے ایسے مسائل احادیث سے ثابت ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ شاید نیا کام ہے بیدات ہے فلاں ہے حادیرین دفنانے کے بعد میں لوگ چالیس قدم پہ جا کے فاتحہ دعا تو کر لیتے ہیں لیکن سات میں دو تین کوئی آدمی بیٹھ جاتے ہیں خبر کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں یہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس پر صحابہ اکرام کا عمل رہا ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے پاس بیٹھو گے تو تم سے مجھے کچھ راحت ملے گی انس ملے گا مطلب خبر میں گئے ہیں اکیلا پر مجھے محسوس نہیں ہوگا میں تمہیں دیکھ کر راحت پاؤں گا تو پتا چلا ایسے موقع پر جب کسی کی تتفین کر دی جائے اس کے پہچان کے نیک لوگ بیٹھنا چاہیے کیوں اب دنیا میں شراب پینے والے دوست کو بٹھائیں گے جوا کھیلنے والے دوست کو بٹھائیں گے تو فرشتے اور ٹھوکیں گے اس کو ساتھ لائیا پھر یہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا میں بھی ساتھ لائیا اور ماریں گے پہچان کے نیک پریزگار عبادت گزار پنج وقتہ نمازی ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے تاکہ ان کو انس بھی مل جائے اور فرشتوں کو بھی ایک راستہ مل جائے کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا تھا نیک لوگ اس کی سفارش کر رہے تو میرے الحادیرین کرام حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر ربی رہنس رضی اللہ تعالی اس لیے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے جن فرشتوں کو بھیجائے میں ان فرشتوں کے ساتھ جواب کا معاملہ تئے کرلوں گا اگر تم سے مجھے انس مل جائے تو یہ روایت ہے بازابتہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب صحیح مسلم میں بیان کی ہے حادیرین کرام اور ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روک کر مت رکھو اذا ما تاہدوکم فلا تحبیسوہو اسے روک کے مت رکھو وسرعو بیہی الا خبریہی بلکہ اس کو تیزی سے اس کے قبر تک لے جاؤ اب دیکھئے اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے آج کل کیا ہوتا ہے انتقال ہو گیا مان لیجے کہ نماز عشاء سے پہلے انتقال ہوا اگلے دن زہر کے بعد نماز جنازہ ہوگی بعض اوقات اگلے دن عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوگی اب اس کے لئے انتظام مسجدوں میں جہاں دیکھو کول باکس رکھے ہوئے ہیں جس میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے یہ کوئی اچھا کام ہے لوگ سمجھ رہے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ مسجدوں کے لئے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں بہت اچھا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے میں کچھ دیر کے لئے کہنا چاہوں گا جو آپ حضرات زندہ ہیں یا میں جو بھی ہے ایک دس منٹ کے لئے فریج میں بیٹھئے بیٹھ سکیں گے آپ پھر میت کو کیسے رکھیں گے کول باکس میں نہیں اس کی ناش سڑے نہیں گلے نہیں مطلب آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ سڑ جائے گا گل جائے گا اتنی توقع ہے ایک بات دوسرا دین کہہ رہا ہے سرکار فرما رہے ہیں جلدی کرو تو ہم دیر کیوں کر رہے ہیں نہیں وہ ان کے بیٹے ہیں وہ آشلیہ سے آنا ہے ان کو دوبائی سے آنا ہے آنے دیجئے ان کے لئے روکنا کیا مانا رکھتا ہے اللہ کے حبیب کا فرمانے جلدی کرو اور ہم بیٹے کے لئے دیر کر رہے ہیں تو ہم تیہ کر رہے ہیں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں یا طبیعت پر عمل کر رہے ہیں شریعت پر عمل کر رہے ہیں یا طبیعت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ دیر کرنے کے لئے کول باکس کا ایجاد کر لیے ایک طرف تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ تیزی سے میت کو مت لے جاؤ وہ اچھ لے گا تو اس کو تکلیف ہوگی تو اب برف دان میں رکھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی سوچنے کی بات ہے کر سکتے ہیں ایک الگ بات ہے مگر وہ نوبت ہم آنے کیوں دیتے ہیں اتنی دیر کرتے کیوں ہیں کہ برفدان میں رکھنے کی ضرورت پڑے اس سے پہلے اگر تطویر ہو جائے باقی جو رشتہ دار آئیں گے آئیں گے قبر پہ آئیں گے دعا کریں گے مغفرت کریں گے فاتحہ پڑھیں گے جو کرنا ہے کریں گے لیکن ان کے لیے تاخیر کرنا یہ کوئی پسندید عامل نہیں ہے اگر تاخیر کرنا ہی ہے تو برفدان سے الہدہ رکھنا چاہیے جب برفدان نہیں تھے تبھی بھی تو میت کو ایک دن رکھتے تھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سڑنے گرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن آج کل جنازہ نہیں لے جا جا رہا ہے برفدان ہی پہلے لے جا رہا ہے پہلے انتقال ہوتا تو مسجد کو لوگ جنازہ لینے کے لیے آتے تھے اب برفدان لینے کو آ رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے بحرال حادیرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیزی سے لے جاؤ اس کی قبر کی طرف اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو میت کی جب تجوین ہو جائے تو اس کے سرحانے کھڑے رہ کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو اور اس کے بعد اس کے پاؤں کے طرف آ کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو آمان الرسول ابی ماہ انزلہی لی اور علی فلامی مدالک کتاب یہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی بعضابطہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے طریقے سے ثابت ہے اور یہ حدیث شریف امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان میں بیان فرمایا ایک شخص کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ قبر کو ٹیک لیے بیٹھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو اس طرح قبر کو ٹیک لے کر قبر والے کو عذیت دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے تو قبر کو ٹیکا لیں گے تو بھی قبر والے کو تکلیف ہوگی برف دان میں رکھنے سے نہیں ہوگی تکلیف اور پھر حضیرین کرام یہ بھی ارشاد فرمایا آج میت کی تدفین کے لیے قبرستانوں کا نظام تو بڑا عجیب ہے کوئی آدمی جہاں کئی درمیان میں اگر خبر کھو دی گئی ہے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے لیکن لوگ ساری خبروں کو رونتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا قبر پر پاؤں رکھنا ایسا اس سے زیادہ نقصان دے ہے جتنا کہ آگ میں اپنے پاؤں رکھنا نقصان دے جلتی ہوئے آگ میں کوئی اپنے پاؤں رکھنا پسند کرتا ہے پھر قبر پر پاؤں رکھنا کیسے پسند کرتا ہے پھر فرمایا کہ اے لوگو تم ڈرو قبر پر پاؤں نہ رکھو یہ اس سے برا ہے کہ تیز دھار تلوار پر تم اپنا پاؤں رکھیں اس سے برا ہے کہ قبر پر پاؤں رکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم آگ سے اور تلوار سے بچتے قبر پر پاؤں رکھنے سے بھی اسی طریقے سے بچیں تدفین کے اگر واقعیتاً ضرورت ہے تو جتنے لوگوں کی وہاں ضرورت ہے چار چھے بس اتنے وہاں جائیں باقی سب دور ٹھہرے رہے دور سے بھی ہم عصال سواب کر سکتے ہیں دور سے بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں لہذا میید کی تدفین کے متعلق یہ چند مسائل تھے جو مختصر طور پر ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں ایسے سینکڑوں مسائل ہیں صرف تدفین کے متعلق یہ ہے تو پھر جنازہ پھر جنازے کی نماز پھر میید کا غسل اور پھر انتقال جس گھر میں ہوا ہے ان لوگوں کا کیا عمل ہونا چاہیے وہ کیا کریں وہ ساری تفصیل آتے ہیں اتنا بڑا علم ہے ہمارے پاس مگر وہ سیکھنے کا فرصت نہیں ہے اور وہ ضروری آتے زندگی میں سے یعنی ایسے عامال کہ جن کا جاننا ہمارے لئے لازم ہے ہم وہ نہیں جان پا رہے مگر دنیا کی تعلیم میں دنیا کے کاروبار میں سارا وقت نکل جاتا ہے حادیرین کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن تو کوئی ایسا نکالیں جس میں ہم دین سیکھیں وہ دین جو قبر میں کامانے والا ہے وہ دین جو فرشتے جب سوال کے لئے آئیں گے تب کامانے والا ہے وہ دین جو میدان محشر میں کامانے والا ہے اور وہ دین جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی اور دوزخ سے بچیں گے اس دین کو سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے امت مسلمہ کو جاگنے کی ضرورت ہے دین سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو کام ہم پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے پہلے میں میں نے بارہاں اس کی آئے ایک سنت پر عمل کرنا چالیس سال تک غیر سنت کی نیکی پر عمل کرنے سے بہتر ہے نیک عمل ہے مگر وہ سنت نہیں ہے عمل نیک ہے مگر سنت نہیں ہے تو ایسے عمل پر ہم چالیس سال پابندی کریں اور ایک سنت پر عمل کریں یہ سنت کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے چالیس سال کی دیگر اور دوسرے اچھے کاموں سے بہتر ہے تو اب غور کریں کہ ہمارا کھانا سونا اٹنا بیٹھنا بات کرنا اور کاروبار کرنا رشتداریاں نبھانا مرنا موت کے بعد والی زندگی کے عمل یہ سب اگر سنت کے مطابق ہو جائیں تو پھر کیا مقام ہوگا ایک مسلمان کا کیا فضیلت ہوگی ہم نے دین کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے مرنے کے بعد پتا چلے گا دین کتنا اہم ہے دین کی اہمیت نہیں ہے اس لئے نہ لباس دینداروں کے جیسا دین کی اہمیت نہیں ہے اس لئے نہ سر پہ ٹوپی دینداروں کے جیسی دین کی اہمیت نہیں ہے اس لئے نہ چہرے پہ دینداروں کا جیسا چہرہ داڑی وغیرہ کوئی چیز کسی کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس حضیرین اکرام اب بھی موقع ہے ہم مسلمانوں کو سملنا چاہیے کب تک ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول کے دربار میں جانا ہے کیا صورت لے کے جائیں گے یہ کہہ کے جائیں گے کہ ہم آپ کے شریعت کے خلاف کر کے آئے ہیں حضیرین اکرام سوچیں بہت سارا وقت ہے اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے بہرحال کوشش کریں علم سیکھیں اور دین پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق اطاع فرمائے شریعت کے مسائل جاننا ہمارے لئے آسان فرما دے عمل کرنا ہمارے لئے اس کی توفیق اطاع فرما دے صلی اللہ تعالی و سلم على خیر خلقہ سیدنا محمد و علی و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمين